یہ ایک چیز ملا کر لگا لو اور آپ کی ساری جھائیاں ختم جو کہ ہماری پرگننسی میں بہت زیادہ جھائیاں ہو جاتی ہیں تو فرنس اس کا میں نے اپنے اوپر پہلے ریزلٹ کر کے دیکھا ہے ایکسپیرینس تب مجھے ریزلٹ ملا ہے جب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب میں پرگننٹ تھی تو بہت زیادہ جھائیاں وغیرہ ہو گئی تھی اور اس بہت بہت برا لگتا ہے ویسے تو جب پرگننسی پوری ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نکل جاتی ہے جو مجھے ایک چیز رییکشن کری تھی اس چیز کا بھی آج میں آپ کے ساتھ ضرور مطلب میوالی ہوں تو جو ہماری رییکشن کرتی ہے وہ چیز کیا ہے وہ چیز بھی آپ ضرور جان لینا ورنہ تو آپ نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ چیز ملا لو یہ چیز ملا لو جھائیاں چلی جاتی ہیں بہت اس سے بہت زیادہ رییکشن ہماری شریر میں ہو جاتا ہے جہاں پہ بھی ہماری جھائیاں ہوتی ہیں زیادہ تر چہرے پہ ہوتی ہیں تو ہمیں سب سے فرسٹ چیز لے لینی ہے فٹکری جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے فٹکری اور فٹکری جو ہے ہر چیز کو ایک نکھار دے دیتی ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے تھوڑا سا چورا بچا ہوا ہے پہلے میں نے اس کو یوز کرا تھا پیسا تھا تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ جو بھی بچا ہے میں وہی لے لوں گی انس کو نہیں پھوڑوں گی تو بس میں فٹکری ہمیشہ رکھتی ہوں اور جیسے کہ آپ کے اگر پتی وغیرہ اچھلتی ہے تو آپ اس مطلب یہ جو اس کا پاوڈر ہے وہ اس میں ڈال دیں تو بلکل بھی پتی نہیں اچھلے گی مطلب نہانے کے پانی میں تو بلکل بھی پتی نہیں اچھلتی ہے تو یہ دیکھیں میں یہ جو یہ پاوڈر ہے یہ میں اس کو کوٹ لوں گی تو یہ دیکھیں فرنٹس میں اس کو کوٹ لوں گی اور کوٹنے کے بعد پڑھ کیا سے ہمیں ایک پاوڈر بنا لینا ہے بلکل پاوڈر فرم ہے میں بلکل تھوڑے سے بھی تنکڑ نہیں چاہیے ورنہ جہاں پر بھی ہماری جھائیاں ہوئیں گی وہاں پر ہمیں دکت ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں میں دو سے تین دھمیں ایک باری لگاتی تھی اور میرا ریزلٹ بہت اچھا آ جاتا تھا تو یہ دیکھیں ہمیں کس چیز کو وائٹ کرنا ہے بس یہ چیز دھیان رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چمچ کے قریب یہاں پر فٹ کری کا پاوڈر لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دوسرا انگرینٹس وہ بھی بہت ہی کام کا ہے جو کہ ہمارے شریر کے سارے داغ دھبے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے ایک فیر نیس لانے کے لیے تو میں نے یہاں پہ حلدی لے لی ہے اور حلدی بھی میں نے اتنی ہی لی ہے مطلب سیم کونٹیٹی لی ہے دونوں کی اور حلدی جو ہے ہمارے چہرے پر بہت زیادہ نکھار لاتی ہے یہ تو آپ سب کو پتائی ہے اور اگلی جو ہمارے پاس انگرینٹس ہے وہ ہے شہد تو یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے پہلے اور جتنی بھی آپ کو اگر زیادہ بنا رہی ہیں تو آپ مطلب سیم کونٹیٹی آپ کو برابر رکھنی ہے بس آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو بس اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں دوسرا انگرینٹس جو کہ ہمارے پاس وہی شہد یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ پورا ایک جو اسپون ہے وہ لے رہی ہوں اور ہمیں جو ہے بس اس کو ایک لیکوڈ فارم میں کرنا ہے تو یہ دیکھیں بس میں نے یہاں پہ شہد لیا ہے شہد بھی بہت اچھا ہمارا ریزلٹ دیتا ہے کسی بھی چیز کو مطلب کلیر کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہمارا ریزلٹ دیتا ہے اور فرینڈز میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی پلاسٹک کے ڈبے میں شہد کو نہ رکھیں ورنہ تو خراب ہو جاتا ہے آپ کانچ کے ڈبے میں رکھیں تو بہت دنوں تک کے چلتا ہے اگلا جو ہمارا انگرینٹس ہے وہ ہے یہ گلاب جل تو گلاب جل بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں بہت اچھا ہوتا ہے تو میں نے جتنے بھی میرے یہ انگرینٹس ہیں میں نے سب کو پہلے یوز کر کے رکھا ہے تو اگلا انگرینٹس ہے ہمارا یہ نیمبو تو فرینڈز آپ کو نیمبو بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاں ہر چیز میں نیمبو 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 ملکہ گھسا دیتے ہیں بٹ آپ کو نیمبو بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ میری اسکین جو ہے پتا ہے اس سے کٹ گئی تھی ملکہ ریشز ریشز سے ہو گئے تھے میرا چہرہ بلکل خراب ہو گئے تھا جھائیاں تو ملکہ تھوڑی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی بٹ جو میرا چہرہ تھا وہ خراب ہو گئے تھا اب کسی کسی کے چہرے کی جو کھال رہتی ہے وہ تھوڑی سی موٹی تھک ہوتی ہے اور کسی کسی کے چہرے کی بہت پتلی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سب کی اسکین ایک جیسی نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو لیمن کے جوس کو بلکل بھی نہ ڈالیں کیونکہ میرا خود کا آزمایا ہوا نسکہ ہے اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرا ہے تو آپ اس کو آوائٹ کر دیں بلکل بھی نہ ڈالیں تو بس ہمیں اب کرنا کیا ہے جو ہمیں بس یہ تین چیزیں لے لینی ہے شہد ہے ہلتی ہے اور یہاں پہ فٹکری ہے فٹکری ہماری بہت ہی اچھی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو ہٹانے کے لیے تو بس ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس اس لیے کر رہے ہیں کہ جو فٹکری کا جو بھی تھوڑے تھوڑے ریشے ہے نا وہ ختم ہو جائیں جو بھی نظر کے انکڑپن میں آ جاتا ہے نا وہ تھوڑے بڑی بڑی سی تو وہ کم ہو جائیں تاکہ ہمارے چہرے پہ لگے نا تو فرنس میں اپنا چہرہ تو دکھاتی نہیں ہوں تو میں آپ کو ہاتھ پہ ہی لگا کر دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو اس پہ ہی سمجھ میں آ جائے گا بس اب آپ کو تھوڑے سی دیر تک کہ اس کو رگڑنا ہے یعنی کہ چار سے پانچ منٹ تک کہ اور پھر آپ کو اسے تھنڈے پانی سے دھل لینا ہے بلکل بھی گرم پانی سے نہیں دھلنا ہے اور پھر آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ کتنا اچھا نکل کر آتا ہے یا تو پھر آپ اس کو پوری رات کے لیے اگر چھوڑتے تو بہت ہی اچھا نکل کر آتا ہے اور آپ اگر جو اس کو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو چار بس صرف تین سے چار دن تک کے لیے بنا کر رکھ لیجئے کوئی اتنی بھاری کام بھی نہیں ہے مطلب ایک بھاری آپ فٹ کری کا پاودر پیس لیے اور اس کو الگ رکھ لیے اور حلدی اور شہد تو آپ کے گھر میں ہے وہ بس مکس کر کے آپ کو لگا لینا ہے زیادہ دنوں تک کے جو ہے اس نے شہد میں چیٹیے بھی پڑ جاتی ہیں تو وہ نقصان ہمیں دیتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں سکتے ہیں میرے ہاتھ تو بلکل صاف ہو گیا ہے تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک ضرور